موسیقی آج جس جگہ کے بارے میں ہم جاننے جا رہی ہیں وہ ہے کوئٹا ریلوی سٹیشن سلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدیل کوئٹا زبائی دار الحکومت اور سب سے زیادہ بنجان آباد شہر ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کے دسویں بڑے شہر کے طور پر بھی درج ہے آج دور پر کوئٹا زبردست پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے مزید پر آن کوئٹا اپنی برف باری کے لیے مشہور ہے کوئٹا سطح سمندر سے ایک ہزار چھے سو اسے میٹر یعنی پانچ ہزار پانچ سو فٹ کی اوز بلندی پر واقع ہے جو اسے پاکستان کا واحد دنچائی والا بڑا شہر بناتا ہے کوئٹا پاکستان کا مرکزی ریلوے سٹیشن ہے اور روڑی چمن ریلوے لائن کوئٹا تفتان ریلوے لائن کے مشرقی ٹرامس پر ایک بڑے سٹیشن کے طور پر کام کرتا ہے پاکستان ریلوے کا وسیع نیٹورک کوئٹا کو جنوب میں گراچی سے 863 کلومیٹر یعنی 536 میل ٹریک کے ذریعے شمال مشرق میں لاہور سے 1170 کلومیٹر سے 797 میل اور پشاور کو مزید شمال مشرق میں 1587 کلومیٹر یا 986 میل سے جوڑتا ہے ریلوے کے ساتھ ساتھ ایک سڑک گزرتی ہے جو کوئٹا کو کراچی سے، سبی، چیکباباد اور روڑی سے ملاتی ہے پرطانوی راج کے دوران کوئٹا کو ہمیشہ ایک سٹریٹیجک شہر سمجھا جاتا تھا تاب اور دلی ریلوے کے ذریعے تعمیر کرتا سٹریٹیجک لائن کی تعمیر کے دوران بنایا گیا تھا تعمیر 1881 میں شروع ہوئی اور 1887 میں حوام کے لیے کھول دی گئی یہ اس وقت نورٹ ویسٹرن سٹیٹ ریلوے کا حصہ تھی کوئٹا کو ہمیشہ سے ایک اہم سٹریٹیجک منزل کے طور پر سمجھا جاتا تھا کیونکہ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ روسی سلطنت افغانستان سے کوئٹا کی طرف پیشے قدمی کر سکتی ہے اس طرح جنوبی ایشیا میں اس کی حکمرانی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے 1857 میں جب ویلیم اینڈریو چیر بین سین پنجاب اور دیلی ریلوے نے یہ خیال پیش کیا کہ بولان پاس سے ایک ریلوے لائن تعمیر کی جائے تو 18 سپٹمبر 1879 کو دیلوے ٹریک بچھانے کا کام شروع ہو گیا اور چار ماہ کے بعد رکھ سے سبی تک پہلی 215 کلومیٹر لائن مکمل ہوئی اور جنوری 1881 میں آپریشنل بھی ہو گئی سبی سے آگے کا علاقہ بہت مشکل تھا بے پناہ مشکلات اور سخت موسمی حالات کے بعد یہ لائن مارچ 1887 میں کوئیٹا پہنچی مدرکہ سیل ٹرینیں کوئیٹا سٹیشن سے رکھتی ہیں ختم ہوتی ہیں یا شروع ہوتی ہیں پچھلا سٹیشن پاکستان ریلوے پالوینگ سٹیشن ٹرمس اکبر ایکسپریس کولپور لاہور جنچن کی طرف کولپور تراجی شہر کی طرف بولان میل ٹرمس تراجی ٹرمس چمن مخلوت شیخ ماندہ چمن کی طرف اور جا پھر ایکسپریس کولپور پشاورز ہونے کی طرف روہری چمن ریلوے لائن جس سے مین لائن 3 یا 3 ایمل بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی چار اہم ریلوے لائنوں میں سے ایک ہے جو پاکستان ریلوے کے ذریعے جلائی اور دیکھ بھال کی جاتی ہے لائن روہری جنچن سٹیشن سے شروع ہوتی ہے اور چمن سٹیشن پر ختم ہوتی ہے اس ریلوے لائن کی کل لمبائی 523 کلومیٹر یعنی 325 میل ہے اس لائن پر روہری جنچن سے چمن تک 35 ریلوے سٹیشن ہیں اور تاریخی بولان پاس سے گزرنے کے لیے بہت مشہور ہے اس لائن میں تاریخی سند پشین سٹیٹ ریلوے کا حصہ بھی شامل ہے کوئیٹا تفتان ریلوے لائن اسے مین لائن 4 4 ایم ایل بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی چار اہم ریلوے لائنوں میں سے ایک ہے جو پاکستان ریلوے کے ذریعے دلائی اور دیکھت کیتا ہی ہے پاکستان کے سب سے مغربی کنارے سے اندر کی طرف کہ کوئیٹا سٹیشن سے شروع ہوتا ہے کوہے تفتان سٹیشن سے آگے مغرب میں بلند پہاڑوں میں جاری رہتا ہے اس کی لمبائی ایرانی سرحد سے 633 کلومیٹر یعنی 393 میل ہے جو اس سٹیشن سے چند کلومیٹر مزید مغرب میں ہے اس میں 23 فال سٹیشن ہیں جن میں کوئیٹا ایک انٹرچینج اور تفتان بلوچستان سیاہ آتش فشان چوٹی کے شمال مشرق میں تفتان شامل ہیں 1940 کے بعد سے بہت سی یا تمام اہم خدمات مشرقی ایران میں زہدان کے بلند شہر میں قبرتی تسلسل پر ہتم ہو جاتی ہیں جس میں ٹرانس ایرانین ریلوے تک رسائی کے لیے کیج ٹرائب اور رولنگ سٹاک کی تبدیلی نظر آتی ہے تو یہ تھی کوئیٹا ریلوے سٹیشن کے بارے میں کچھ اہم معلومات امید ہے ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینلل پاکستان جیوگرافی سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اور اپنی مزید رہنمائی سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے کمنٹس میں بتائیے بہت شکریہ